سردیوں میں میٹھا کھانا بھلا کسے پسند نہیں آتا آس میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں گڑ اور موفلی سے بنی ہوئی تلپٹی جو کی بہت ہی ہیلتھی ہوتی ہے سردیوں میں سردیوں کا میوہ ہوتا ہے یہ اس طریقے سے میں نے بنائی ہے اس کو دیکھ کر کہ ہی موں میں پانی آرہا ہے جب آپ بنا کر کے کھائیں گے تو کتنی ہیلتھی اور کتنی ٹیشٹی ہوگی آپ اس کا اندازہ اسی بات سے لگا سکتے ہیں یہ دیکھئے اتنی شاندار یہ بنی ہے میں اس ویڈیو میں دکھاؤں گا کس ٹیپ سے آپ گھر میں اپلا موفلی اور گڑ کی سائتہ سے یہ بنا سکتے ہیں بہت ہی لازواب ہے انشٹینٹ بن جائے گی اور بہت زیادہ محنت کی اس میں جورت بھی نہیں پڑے گی اس طریقے سے یہ آپ ویڈیو میں بتائے گے طریقے سے ٹکس اینڈ ٹپس کے ادار پر بنائیں گے تو یہ بہت ہی لازواب ریسیپی بنے گی آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کس طریقے سے ایک شاندار مجیدار اس طریقے سے گڑ اور موفلی کی چککی بنا سکتے ہیں جو کی لازواب ہوگی اور بچوں کو بڑوں کو سبھی کو بہت پسند آئے گی آپ اس ریسیپی کو ایک بار جرور ٹرائی کریں اس کے لئے دیں گے ہم گڑ اور موفلی کے لئے دو ہی چیجوں کی ضرورت پڑے گی ہمارے کو جتنا ہم نے موفلی لیا ہے اتنا ہی گڑ لیا ہے میں نے یہ کٹوری سے مجھے 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 دو کٹوری ہم نے موفلی لیا ہے یہ موفلی کچھی ہے جنہیں ہم سیکھیں گے اور انہوں کے چھلکے اتاریں گے اور گڑ لیا ہے گڑ کو چھوٹ چھوٹے باگوں میں کنورٹ کر لے تاکہ جب آپ گڑ گیس پر رکھیں گے اس کو پڑائیں گے تو یہ بڑی آسانی سے اور جلدی تاری کیسے پڑھل جائے گا ان دونوں کے لاؤں ہمارے کو کسی انہیں چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی اس میں ہم گیس پر ایک فرائی پین گرم کر لیں گے اس میں ہم ڈالیں گے ساری موفلیاں 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 ڈالنا ہے اس میں آپ ساری موفلیاں ڈالیں اور اس کو بلکل سلو گیس پر آپ اس کو سیکھیں تاکہ یہ دنگ سے سیکھ سکیں اور اس کا چھلکہ اتار سکیں اس کے لئے آپ اس کو دھیمی آج پر سیکھیں گے آپ اس کو چلا happiest پر ملاتے رہیں تاکہ یہ سب طرف سے سیکھ سیکھیں گی اور دھیمی آج پر آپ اس کو سیکھیں جب موفلیاں چھٹکنے لگ جائیں تب آپ گیس بند کریں گے اور اس کو دھیمی آج پر سیکھ لیں گے یہ کس طریقہ سے موفلیاں onے لگ گئی یہ پوری طریقہ سے سیکھنے لگ گئی ہے اب ہم اتار لیں گے گیس بند کریں گے جب آپ کسی موفلی کو دیکھتے ہیں تو اس طریقے سے جب آپ ایک موفلی دیتے ہیں تو دیکھی بڑی آسانی سے چھل جائے گی کوئی سی بھی آپ موفلی لے لیں اس طریقے سے چھل گئی ہے اس کا مطلب آپ کی اونے لگئی یہ براون ہونے لگئی ہے موفلیاں یہاں پہ اس شٹیج پہ آپ گیس بن کر دیں گے ان ساری موفلیوں کو ہم ایک کپڑے پہ نکال لیں گے یہاں پہ میں ایک رومال لے لیتا ہوں جو نارمل رومال ہوتا ہے اس پہ آپ لے لیں لے کر کے آپ اس رومال کو اس طریقے سے فولڈ کر لیں گے اور فولڈ کر کے اور آپ اس کو تھوڑا سا ہی یدی اس طریقے سے پیس کریں گے تو انہوں کا چھلکہ بڑی آسانی سے اتر جائے گا یہ بہت ہی آسان میدھی ہے جس سے آپ انہوں کا چھلکہ اتر سکتے ہیں آپ کا ٹائم بھی بچے گا اور موفلیاں پہ اس طریقے سے چھل جائیں گے کپڑے میں رب کر کے آپ لگائیں گے تو یہ چھلنے لگ جائیں گے اس طریقے سے جب آپ کر لیں گے تو اس کے بعد میں تھوڑی دیر میں آپ اس کو رب کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ سارے چھلکے آسانی سے اتر جائیں گے اس طریقے سے آپ کی موفلی ہو جائے گی جس میں یہ سارے چھلکے اس طریقے سے اتر گئے ہیں اور نیچے رہ گیا ہے موفلیوں کا چھلکہ انہیں آپ کسی چلنی کی سائطہ سے چھان لیں اور کچھ یہ جیدہ بڑی ماترہ میں ابھی بھی رہ جاتی ہے تو آپ اس طریقے سے ہاتھ سے رب کر کے اور نوکو سب کو ہٹا لیں گے اور اس طریقے سے ہم بڑی آسانی سے یہ نوکا چھلکہ ہٹا لیں گے یہ چھلکہ اتارنے کی بہت ہی پارمپرہ پارمپراغت ویدھی ہے آپ اس طریقے سے چھلکہ اتار کر کے ٹرائی کریں اس کے بعد ہم لے لیں گے ایک چھلنی اس طرح کی آپ بڑی چھلنی لیں اس میں آپ یہ موفلیاں ڈال لیں ہاتھ سے اور اس کو چھان لیں اس میں کسی بھی طرح کا جو چھلکہ ہے وہ نکل جائے گا اس طریقے سے آپ ضب چھانیں گے کہ دے ہی بڑی آسانی سے نیچے چھلکے نکلنے لگ جائیں گے کچھ موفلیاں گرتی ہیں تو آپ انہیں واپس نکال سکتے ہیں اس طریقے سے آپ سارے چھلکے نکال لیں گے اس طریقے سے سارے چھلکے الگ ہو جائیں گے موفلی کے سارے چھلکے ہم نے الگ کر لیا اور یہ موفلیاں الگ ہو گئی اس طریقے سے یہ موفلیاں الگ ہو گئی اب آپ اس کو توڑ لیں گے کیونکہ موفلی جو ہوتی ہے اس طریقے سے دبل میں ہے آپ انہیں سنگل کریں گے سنگل کرنے کے لئے آپ ایک تکوڑی لے کر کے اس طریقے سے آپ جب انہیں دردرہ کریں گے تو یہ ساری کی ساری موفلیاں سکیو ہی ہیں تو بڑی آسانی سے توڑ جائیں گے اور انہوں کو ہم دو بھاگوں میں ڈیوائیڈ کر لیں گے بہت ہی آسان طریقہ ہے آپ اس طریقے سے ساری کو پیس کریں گے تو یہ بڑی آسانی سے ٹوٹ جائیں گے آپ کو ا Hollandہ کسی طریقے سے انہوں کو توڑنے کی جوڑنی پڑے گی ہم انہوں کو سب کو دو بھاگوں میں ڈیوائیڈ کر لیں گے اس طریقے سے اس طریقے سے ہم نے ساری موفلیاں کے آدھے آدھے بھاگ کر لیے اس طریقے سے ہم نے انہوں کو ٹول لیے ایک کٹوری کی سائطہ سے آپ اس طریقے سے بھاگے آدھے بھاگ کریں گے تب ہی آپ کا جیادہ اچھا یہ گھوڑ اور مفلی کی چککی بن پائے گی ہم گھوڑ کو گرم کریں گے یہاں پہ ہمیں کڑائی لے لیں گے اور اس میں ڈال دیں گے ایک چمس دیسی گھی تاکہ اس میں جیادہ اچھا شائن آ سکے گی یہ جب گھی آپ کا پگل جائے گا تب ہم اس میں گھوڑ ڈالیں گے گھی پگل گیا ہے اب جو ہمارے گھوڑ تھا دونوں کا ڈوری والا وہ میں اس میں ڈال دوں گا سارا کا سارا اور اس میں ڈال کر کے آپ اس کو پکا لیں اس طریقے سے آپ اس کو گھوڑ کو ڈال دیں گے ہم سارے گھوڑ کو ڈال دیں گے سات ہی میں ڈال دوں گا یہاں پہ ایک چمچ پانی تاکہ گھوڑ آسانی سے پگل سکے گا ویسے گھوڑ تھوڑی گھوڑ میں چاشنی چھوڑنے لگ جائے گا لیکن پھر بھی ہم اس کو پگلا لیں گے یہ سب کو لو ہی رکھنی ہے اور اس طریقے سے گھوڑ کو ڈال دے کر کے پگلانا ہے تاکہ یہ گھوڑ دھن سے پگل سکے گا اور یہ تھوڑی دیر میں چاشنی کے روپ میں کنمٹ ہو جائے گا تھوڑا سا ٹائم لے گھوڑ پگلنے میں بہت آپ گیس بلکل سلو گیس پر رکھ کر کے اس کو پکائیں تیز آنچ میں بلکل بھی آپ کو نہیں پکانا ہے اس طریقے سے آپ اس کو پونے دیں گے دھیمی آنچ پر اور اس کو پگلانے دیں گے دیکھیں گھوڑ پگلنے لگ گیا اس طریقے سے پگل کر کے پوئی طریقے سے پگل کر کے چاشنی میں کنورٹ ہو گیا اس میں کوئی بھی اپ موٹے دانے نہیں رہے ہیں گھوڑ کے کیونکہ ہم نے گھوڑ کو ویسے بھی باریک کر لیا تھا اس طریقے سے آپ اس کو پگلائیں گے اور سلو گیس پر ہونے دیں گے جب تک آپ کا گھوڑ ہو رہا ہے پگل رہا ہے تب تک ہم اس میں چککی بنانے کے لیے ہم ڈیار کر لیں گے یہاں پہ میں نے لیا ایک پولی پیک اس طریقے سے پولی پیک لیا ہے آپ چاہے پوائی پیپر بھی لے سکتے ہیں یا پوائی پیپر نہیں ہو تو بٹر پیپر لے سکتے ہیں اس پوائی پیپر پہ ہم لگا دیں گے تھوڑا سا بٹر یہاں پہ میں تھوڑا سا اس کے اوپر گھی لے کر کے اس طریقے سے گھی لگا دوں گا تاکہ سب طرف سے اس پہ گھی پہل سکے اور یہ گھی آپ کو لگانا ہیں تاکہ جب آپ گوڑ اور موپلی کا جو مشن ڈالیں گے اور اس پر چھپکے گا نہیں اس طریقے سے آپ تھوڑا سا بٹر لگا لیں اسی طریقے سے ہم ایک اور فائل پر یا یہ پالی پیک لے لیں گے اس پر بھی ہم اس طریقے سے یہ لگا دیں گے سب طرف سے تاکہ اس پر دنگ سے گھی لگ سکے گا اور ہم ایک کے اوپر ایک رکھ کر پریس کر دیں گے اس لئے میں یہاں پر اس طریقے سے گھی لگا کر کے بٹر لگا رہا ہوں کسی پالی سین کے اوپر آپ چاہے تو بٹر پیپر لے سکتے ہیں چاہے تو فائل پیپر بھی لے سکتے ہیں اس کے جگہ دیکھیں اس طریقے سے گھر میں اوبال آنے لگ گیا یہ اس طریقے سے اس میں بابل سانے لگ گیا آپ اس کو ہلاتے رہیں چلاتے رہیں اور اس کو ہونے دے سلو گیس پہ پانس سے سات میٹ میں پک کر کے تیار ہوگا جب تک آپ اس کو ریگولر ہلا لیں اور اس کو چلاتے رہیں تاکہ اس طریقے سے گھر پک سکے گا پوری دیر بعد میں آپ اس کو دیکھیں گے تو اس طریقے سے دیکھیں گھر کا کلر چینج ہو گیا پوری طریقے سے دارک براؤں ہونے لگ گیا اس طریقے سے اس کی کنسیٹنسی ہو گئی لیکن ابھی بھی یہ تھوڑا سا کچھا ہے ابھی اور پکنے دیں گے ہم اس کو تاکہ اس میں جتا بھی پانی ہو وہ سارا نگل سکے اور ایک گاڑا گھر چب ہو جائے گا تب آپ کا گھر ہو پائے گا ابھی اس کو اور ہونے دیں گے دو میٹھ تک اور ہونے دیں گے تاکہ یہ دنگ سے پک سکے گیا یہاں پہ دیکھیں اس طریقے سے گھر کی کنسیٹنسی ہو جائے گی پوری طریقے سے دارک براؤں ہونے لگ گیا اور گھر بھی گاڑا ہو گیا ہے اب ہم ایک خالی باؤں میں ہم میں نے پانی لیا ہے اس میں میں اس طریقے سے تین سے چار یہ ڈراؤں ڈال کر کے دیکھوں گا یہ یدھی ڈراؤں آپ کی ترنت ہی اس طریقے سے ہو رہی ہے تو یہ آپ کا گھر تیار ہو گیا ابھی پوری طریقے سے یہ دیکھیں گون بن گیا ہے تو یہ تھوڑا سا ایک سے دو میٹھ ہم اور پکا لیں گے تاکہ یہ دنگ سے چپک سکے گا اور یہ گھر پھر تیار ہو سکے گا دو میٹھ بعد میں ہم ایک بار اور پانی میں ڈال کر کے دیکھ لیں گے اس طریقے سے دیکھیں گھر آپ اس گھر کو دیکھیں گے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے گاڑا ہو گیا چپک گیا ہے ایک دوسرے سے اور بلکل گون کی طرح ہو گیا ٹوٹنے لگ گیا ہے اس کا مطلب یہ آپ کا گھڑ بند کر کے تیار ہو گیا اس اسٹیس پہ آپ اس میں موفلی ڈال دیں گے یہ گھڑ پوری طریقے سے تیار ہے یہاں پہ جو ہم نے موفلیاں لی تھی وہاں میں ساری کے ساری اس میں ڈال دوں گا اور ڈال کر کے آپ اس کو مکس کر دیں موفلی کو بہت زیادہ نہیں سی جانا ہے آپ کو ایک سی ڈیڑھ میٹ بعد میں آپ گیس بند کر دیں گے اور اس طریقے سے اس کو مکس کر دیں گے آپ یہاں پہ اس طریقے سے اس کو مکس کر دیں یہ پوری طریقے سے مکس ہو کر کے ایک گاڑا ہو جائے گا گیس آپ کو بند کر دیں گے اور اس کو دو سے تین میٹ کے لیے ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے اس کے بعد میں ہم اس کو جمائیں گے یہاں پہ ہم تھوڑا سا میٹھا سوڑا ڈال دیں گے تاکہ اس میں جیادہ اچھے ببلز آ سکیں گے آپ چاہیں تو گھڑ میں بھی ڈال سکتے ہیں یہاں پہ آپ کسی پولی پیک پہ جو ہم نے بنائی تھی اس پولی پیک پہ سارے کو ڈال لیں گے اور اس کو فیلا دیں گے تاکہ یہ ڈھن سے ہو سکے گی اور اس کو بعد میں آپ اس کو کسی پولی پیک پہ ڈال کر گے اس کو فیلا دیں یہاں پہ اس طریقے سے یہ ہو جائے گی اس کے بعد میں جو دوسری پولی پیک تھی اس کو میں لیل ہوا جیدر سے گھی لگایا ہوگا تھا آپ نے اس طریقے سے اس کو پریس کریں اس طریقے سے آپ پریس کر لیں اور پریس کر کے ایک بیلن لیلیں جس کی ساہتہ سے آپ اس کو تھوڑا سا فیلا سکتی ہے چوڑا کر سکتی ہے جیسے بھی آپ من چاہیں آکار میں آپ دینا چاہیں اس طریقے سے دے لیں اس طریقے سے میں نے اس کو ایکوال بھاگ میں کر لیا ہے تھوڑا سا جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو بڑی آسانی سے بھیلنے لگ جائے گا اس کے بعد میں آپ اسے بھیلنا بھی چاہیں گے تو یہ ٹائٹ ہو جائے گا اس لئے جب گرم ہو تب ہی آپ اس کو پریس کر لیں اس طریقے سے تاکہ یہ دن سے سب طرف سے ایکوال شیپ میں بن پائے گا یہاں پہ ہم اوپر والا پولی پیک اتار لیں گے اور تھوڑا سا مہا اس میں پستہ ڈال دوں گا پستہ بلکل آپشنا لے اس سے جیادہ اچھا ٹیشٹی سواد آئے گا جب آپ اس کو لیں گے تو تو بلکل مارکٹ والا فیلنگ آپ کو آ جائے گی اس لئے تھوڑا سا ہم نے پستہ لگایا ہے آپ اس کے ساتھ بادام کا بھی کترن ڈال ستے ہیں کاجو کی کترن ڈال ستے ہیں یہ بہت ہی ٹیشٹی لگے گی اس طریقے سے ہم ڈال دیں گے اس کے بعد میں آپ اس میں اپنے منچہ یا اکار میں اس کو شیپ دے دیں آپ کو جب گیلا ہوگا تب ہی آپ کو اس میں شیپ دینا ہے اس طریقے سے آپ شیپ دے دیں گے تو یہ بڑی آسانی سے کٹ جائے گی یعنی آپ تھنڈے میں اس کو شیپ دیں گے تو یہ دن سے کٹ نہیں پڑے گی اس طریقے سے ہم نے اس میں کٹ لگا دیئے سب طرف سے دب یہ تھنڈا ہوگا تو بڑی آسانی سے ٹوٹ جائے گا اب آپ اس کو پولی پیک ہے اس لئے آپ اس کو آسانی سے ہٹا سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے جب نیچے سے آپ پولی پیک ہٹائیں گے تو یہ بڑی آسانی سے ہٹ جائے گا آپ اس کو ڈیڑھ سے دو گھنٹے کے لیے نورمال ٹیمپریچر میں لگتے ہیں سردیوں کا موسم اپنے آپ خندہ ہو جائے گا اور نہیں تو آپ اس کو فریز میں رکھ سکتے ہیں آدھے گھنٹے میں سیٹ ہو جائے گا پولی پیک لگانے سے بڑی آسانی سے نیچے اس اتر جائے گا جب آپ اس کو اس طریقے سے ملیں گے تو یہ بڑی آسانی سے اتر جائے گا یہ دیکھیں سب طرف سے اتر گیا یہ تیار ہو جائے گا آپ نے ایک تیشتی ڈیش تو بنا لی پرانتو یہ جو گھڑ کی کڑائی ہوتی ہے سو ساف کرنا بہت کٹین ہوتا ہے آج میں دکھا ہوں گا کہ اس ٹیپ سے آپ گھڑ کی کڑائی کو یہ سوکر ہوا گھڑا یہ دیکھیں اس طریقے سے جم گیا ہے یہ گھڑ تو اس کو جب ہم اتاریں گے تو بڑا مشکل ہوگا اس کے لیے آپ گیس گرم کریں اور گیس پہ اس گڑائی کو چڑھا کے اس میں ایک لیٹر پانی آپ ڈال دیں تاکہ یہ گھڑ جب گرم ہوگا پگلے گا تو پانی میں پگل جائے گا اور کڑائی بڑی آسانی سے ساف ہو جائے گیا اس طریقے سے جو آپ کی کڑائی گندی ہو گئی تھی وہ بڑی آسانی سے جب گھڑ میں آپ پانی ڈال کے گرم کریں گے تو وہ گھڑ چاشنی بن جائے گا اور اس طریقے سے آپ بلکل ساف کر لیں گے یہ میں پہ میں نے پانی اور ڈال جیا تھا کیونکہ اوپر تک لگا ہوگا تھا اور آپ اس کو دنگ سے گرم پانی سے ساف کر لیں گے جو بڑی آسانی سے ساف ہو جائے گا لیٹر بند کر کے تیار ہو گئے سوپر ہیلدی پپڑی آپ اس کی کنسٹینسی دیکھیں کتنی باہر سے اور اندر سے کیسی بنی ہے آپ اس کو ہم نے پہلے ہی کٹ لگا دیا تھا تو آپ اس کو توڑنا چاہیں تو بڑی آسانی سے ٹوٹ جائے گی اس طریقے سے دیکھیں ایک ایک کر کے ٹوٹ جائے گی اور یہ بہت ہی جیدہ ٹیسٹی ہے آپ اس طریقے سے توڑے اس طریقے سے آپ جب ٹوڑتے ہیں تو یہ بہت ہی آسانی سے الگ الگ ہو جائے گی اور کھانے میں بھی اتنی ٹیسٹی رہے گی جتنے آپ کو یہ سندر دکھ رہی ہے اس طریقے سے بند کر کے تیار ہو گئی آپ اس کی کنسٹینس دے سکتے ہیں اندر سے باہر سے بہت اچھی بنی ہے آپ جب اس کو توڑتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کتنی سموت بھی ہے اور کڑک بھی ہے بہت ہی لازواب اس کی ریسیپی ہے آپ اس کو اور بھی پتلا کر سکتے ہیں یہ آپ پتلا کرنا چاہیں تو یادی آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبکرائب کرنا نہ بولیں یادی آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبکرائب نہیں ہے تو سبکرائب کریں لائک کا بٹن ضرور دبائیں اور یادی آپ کے کوئی سجاہ ہو تو دیں ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ اپنے تھینکس ملتے ہیں